بسم اللہ الرحمن الرحیم اشیاء کی طرف سے بھی بلکہ امریکہ کی طرف سے بھی کہ وہاں پہ جو سیچویشن بند رہی ہے وہ تشویشناک ہے کیونکہ وہ جو امریکہ کی اچانک چلے جانے کے بعد اور جس انداز سے امریکہ نے باگرام ایربیس کو چھوڑا ہے رات کی تاریخی میں لائٹس آف کر کے لوٹرز کو پتا تھا مطلب ہے کہ جو ڈاکور تھے ان کو پتا تھا لیکن افغان آرمی کو اطلاع نہیں دی گئی تھی اور نہ افغان گورمنٹ کو اطلاع دی گئی تھی صبح جب افغان آرمی آئی تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید تالبان نے باگرام ایربیس پہ قبضہ کیا ہے لیکن وہ رومرز تھے پھر انہیں ٹیک آور کیا ہے اسی طرح تالبان کی طرف سے جو مختلف علاقے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں جو وہ کلیم کرتے ہیں وہ تو کہتا ہے کہ تقریباً دو سو زلوں پہ ہم نے قبضہ کیا ہے لیکن جو کنفرم ریپورٹس یا جو آزاد ذرائع وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تعداد ہے یہ ایک سو چالیس پنتالیس یا ون ہنڈرین فیپٹی تک ہیں لیکن انٹرسٹنگ بات یہ کہ ابھی تک اس میں کوئی اس طرح جو ہے نا قابل ذکر زلہ جو ہے وہ نہیں ہے یہ پیرپریز میں ہیں آؤٹسکلٹس میں مذاپات میں اور افغانستان میں جو زلے ہیں وہ پاکستان یا دوسرے ممالک کی طرح نہیں ہیں بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں جو ہوتے ان کو بھی اول اسوالی کہتے ہیں ایک اول اسوال کے اس میں ہوتے ہیں ترٹی فور جو ہے اس کے پروینشل سنٹرز ہیں یا جس کو صوبے کو ولایت کہتے ہیں تو اس کے جو بڑے شہریں جس طرح جلیل آباد ہے جس طرح خورست ہے جس طرح مزار ہے جس طرح حیرات وغیرہ جو بڑے بڑے کندوس وغیرہ اس میں سے ابھی تک طالبان جو ہے وہ کافی دور ہے طالبان کی طرف سے بیان بھی آیا ہے کہ شاید وہ بزورے بندوق جو ہے قابل پہ حملہ نہ کر سکے اوورال جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے افغان گورمنٹ بھی ڈیٹرمند ہے کہ وہ دیویل فائٹ تیل دا اینڈ وہاں پہ جو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ ملیشیا یا پرائیویٹ اپرائزنگ بھی ہو رہی ہے طالبان کے خلاف لوگ جگہ جگہ پہ کٹھے بھی ہو رہے ہیں اور یہی ہے کہ وہ فوج کو سپورٹ کریں گے طالبان کے اکینسٹ یہ صورتحال ہے اور لگ احسار آئے کہ بدقسمتی سے افغانستان اگر یہ صورتحال آگے بڑی تو افغانستان ایک بار پھر اندرونی خان جنگی کا شکار ہو سکتا ہے کیونکہ بیندرل افغانی مذاکرات کا ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے ابھی لیٹلی ریجنل جو علاقائی ممالکے وہ زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں کیونکہ کل پر سوں اس طرح آپ کو پتا ہے کہ افغان جو طالبان ہیں ان کی ڈیلیگیشن اور افغان گورمنٹ کے جو ڈیلیگیشن ہیں وہ ایران گئے ہیں اور وہاں پہ جواد ضریب صاحب جو کہ ایران کے فورن منسٹر ہے اس نے میٹنگ چیئر کیا ایک سائیڈ پہ طالبان بیٹھے ہیں دوسری سائیڈ پہ افغان گورمنٹ کے ڈیلیگیشن جو کہ صاحب کا وائس پریزیڈن یونس کانونی صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے اور ڈیلیگیشن میں ان کے ایڈوائزر بھی تھے پریزیڈن اشرف گنی کی تو مطلب ہے کہ ایک اچھی ایک انیشیٹیو ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں تو سب سے زیادہ پاکستان اور اس کے بعد امریکہ، روس، ایران اور چین وغیرہ یہ ممالک متاثر ہوں گے پاکستان کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کو میرے خیال میں احساس بھی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آ رہے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال پر نہ صرف ہمیں تشویش ہیں بلکہ اس قسم کے بیانات کہ اگر طالبان نے بزوری بندوق جو ہے کابل پہ قبضہ کیا حکومت لیا تو پاکستان ان کو ریکنائز بھی نہیں کرے گی نمبر و نمبر ٹو اپنا بارڈر جو ہے وہ مکمل طور پر پاکستان کلوز کرے گی بند کر دیں گے اگر طالبان نے یہ کوشش کی اس کو کابل کو بزوری بندوق لینے کی لیکن ایک اور مسئلہ جو کہ بڑی تشویش ناک ہے ہمارے لیے وہ ہے ریفیجیز کا یعنی مہاجرین کا ایٹیز سیونٹیز جب یہ نائنٹین سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن میں جب یہ افغانستان میں حالہ بھگڑے تو اس کے بعد جب سویٹ یونین اور سویٹ یونین کے خلاف جب مجاہدین کی اور پھر امریکہ وغیرہ یہ آکے جب وہ جنگ گرم ہوا اس میں ارلی ایٹیز میں تو لاکوں کی تعداد میں ریفیجیز جو ہے وہ پاکستان کا روح کیا ایران کی طرف بھی گئے ایران نے جو پالیسی ایڈاپٹ کی کہ بارڈر سائٹ پر ان کے لیے سپیشل انکلوزر بنائے اور وہاں تک ان کو ریسٹریکٹ کیا اور ان کو وہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی نہ باہر رہنے کی پاکستان نے پتہ نہیں کس نے ان کو کہا تھا کہ انسار مدینہ اور یہ چیزیں جو ہے کیونکہ پاکستانی قوم ہے بھی بڑی ایموشنل تو وہ انسار مدینہ کے اس میں افغان ریفیجیز جو تھے وہ ترخم سے انٹر ہو کے کراچی تک یا چمن سے انٹر ہو کے پشاور چترال تک جہاں سے بھی ان کا جہاں بھی دل چاہتا وہاں پہ سٹل ہوتے گیا اور اسی طرح وہ پورے ملک میں پیل گئے ہیں اگرچہ خیبر پختنخواہ میں زیادہ تر ان کا رہا جو زیادہ فوکس رہا یا زیادہ پریشر جو تھا وہ خیبر پختنخواہ میں اور خیبر پختنخواہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً ہر ڈیویشن میں زیادہ تر ہزارہ ڈیویشن جس میں بڑے کیمز ہمارے ساتھ جو تیمان سیرہ میں اور ہریپور وغیرہ میں ان کے بڑے کیمز رہے اس طرح سنٹرل ڈیسٹکس میں پشاور میں بڑے کیمز دیکھے ہم نے سوابی میں اور مردان میں نارت میں بھی دیر میں ایک بہت بڑا کیمز صدرل ڈیسٹکس میں کوہارٹ وغیرہ نیچے جا کے مطلب ہے کہ ہر جگہ خیبر پختنخواہ اور خیبر پختنخواہ جو پشاور جو ایک زمانے میں پولوں کا شہر کہا جاتا تھا اور پشاور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سب سے نیٹ اور کلین شہر ہے آج پشاور کو دنیا کے سب سے گندہ یا ڈرٹی سٹی کا خطاب جو ہے وہ دیا گیا اور وہ پولوں کا جو کنسپ تھا وہ کسی کو ابھی جو وزرشتہ تیس چالیس سال میں جو بچے پیداں بھی تو جوان ہوئے ہیں ان کے بھی بچے ہیں ان کو یہ نہیں ہے کہ پشاور کے بھی ایک زمانہ تھا کہ اور یہی ریفیجیز کی وجہ سے ہوا ابھی پاکستان نے یہ احساس ہے کہ جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں ان کا تدارک کیسے کیا جائے تو ابھی پاکستان ایک تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان ایک ڈیلیگیشن بیج رہا ہے ایران تاکہ ایران کا جو ریفیجیز کو ہینڈل کرنے کا جو موڈل تھا اس کو سٹیڈی کرے اور جو اگر خدا نہ کرے کہ افغانستان میں حالات خراب ہو جائے اور ریفیجیز جو ہے کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ آل موسٹ آپا میلین آرہ میلین ریفیجیز جو ہے وہ پاکستان آ سکتے ہیں تو اس کے لیے پاکستان نے ابھی سے تیاری شروع کی ہے کیونکہ یونی سی آر کو ایک مشورہ دیا تھا پاکستان نے کہ آہ ویدین افغانستان جو ہے ایسے انکلوشر بنایا جاسے کہ جہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی آہ ان کو سپورٹ کرے اور یہ افغانستان کے بارڈر کے اس پار ہو جس پہ یونی سی آرہ اور یونی نے جو ہے ان کے ساتھ ایگری نہ کیا اور کہا کہ وہاں پہ پھر وہی مسئلہ ہوگا کہ انٹرنیشنل بارڈیز کے جو آفیشل سے ان کے لیے آنا جانا مشکل ہوگا تو ابھی پاکستان نے چار پانچ جو ایریاز ہیں ان کو آئیڈنٹیفائی کیا ہے ایک باجہ وڑ میں ساتھی مومن میں اور اسی طرح کورم میں جو خبریں آ رہی ہیں اور بلوچستان میں ایک دو تین جگہ ایسی ہے جہاں پہ اگر یہ انفلیکس ہوا ریفیجیز کا افغانستان سے تو ان کو ان انکلوجر میں رکھا جائے گا اور ان کو باہر رہنے کی یعنی کیم سے باہر جانے کی اجازت تو ہوگی لیکن باہر رہنے کی اجازت ان کو نہیں ہوگی تو یہ ایک اچھی پولیسی ہوگی کیونکہ ماضی میں ہم نے جس طرح فلٹ گیٹس جو ہے اوپن کیے اور جو بھی جہاں سے آ جاتا اور جہاں جاتا جہاں سیٹل ہوتا ابھی اسلامباد میں بھی بہت زیادہ کافی تعداد میں جو ہے افغان ریفیجیز سپیشلیز کے آوٹ سکرٹس میں تو یہ صورتحال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بار پھر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا لیکن اچھی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومتی سطح پہ لیڈرشپ لیول پہ جو ہے اس ایشو کو پہلے سے ایڈریس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ان کے لیے تیاری جو ہے وہ آل لڈی پکڑی گئی ہے اور یہی ہے کہ اگر ان کیس پہلے تو ہم کوشش کریں گے کہ بارڈر کلوز رکھے اور کسی کو آنے کی اجازت نہ ہو لیکن دیفنیٹلی جب بارڈر کے اس پار ہزاروں لاکوں کی تعداد میں لوگ کڑے ہو جاتے ہیں جس میں بڑے بڑے بچے خواتین وغیرہ تو پھر ایک انٹرنیشنل پریشر بیلڈ اپ ہوگا جس کا پاکستان کو احساس ہے اس لیے پاکستان نے پہلے سے ایریاز بھی آئیڈنٹیفائی کی ہیں اس پہ ورک بھی سٹارٹ ہے ریپورٹس کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آل لڈی انکلوجر پہ جو ہے پاکستان نے آئیڈنٹیفائی بھی کیا اور کام بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ ایرانی مارڈل کو بھی سٹڈی کر رہے ہیں تاکہ آئندہ جو ماضی میں ہم نے غلطیاں کی تھی وہ مستقبل میں یا آج نیا کنفرکٹ وہاں پہ شروع ہوتا ہے تو وہ غلطیاں ہم نہ دو رہیں